امیر کے آگے وہ پوچھنے والے ویسے بھی لوگ آتے تھے تو آپ تو حکم اس کے بعد آئے گا کہ بھئی آپ پردے میں بات کرنی ہے کسی نے کوئی سمان لینا ہے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے پردے میں پوچھنا ہے تو بارکہ یہ قائد آرہا ہے کہ جو یہاں پہ قرآن و سنلت کی باتیں آپ کے دروں میں ہو رہی ہیں اسے آپ یاد رکھو تاکہ اسے آگے بھلانے کے لیے کیونکہ جو گریلو معاملات ہیں وہ بہت بہت ایسے ہوتے ہیں جو صرف عورتوں سے ہی ڈسکس کر سکتی ہیں اور پھر وہی بتا سکتی ہیں ان اللہ بیشک اللہ کانا ہے لطیفن خبیرہ بیشک اللہ لطیف کا ایک معنی تو ہے باریک بھی جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ جو پہاڑ کی خوہ میں کسی نے دیکھی بدی کی ہوگی اسمانوں کی برندی میں کی ہوگی زمین کی گرائیوں میں کی ہوگی وہ نکال باہر لائے گا اور دوسرا لطیف جیسے ہمارا ورڈ ہے لطف و کرم اس سے مراد ہے اللہ مہربان ہے تو اللہ جو ہے مہربان بھی ہے بھالیگ بین بھی ہے اور خبیر بھی ہے خبر رکنے والا بھی ہے با خبر بھی ہے اندر مسلمین او المسلمات بیشک مسلمان مرد اور مسلمان باہت کب اس کیا بھی بیک گرونڈ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی صحابیات حضور کے پاس آئیں تو ان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ مخاطب جو ہے نا وہ مرد ہیں مردوں سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ خطابت کیا ہے عورتوں سے نہیں کیا تو اس کی پھر بیک گرونڈ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ آیت سے نازل ہوئی کہ بھئی مرد جو ہے نا اعمال کے مرد ہوں عورتیں ہوں وہ برابر ہیں اعمال کے اعتبار سے وہ یاد جاتا ہے بے شک المسلمین جو مسلمان کلمہ گو مسلمان مرد اور مسلمات مسلمان عورتیں بل مومنین بل مومنا مومن مرد اور مومن جو جنہوں نے ایمان کی تصدیل کی ہے وہ مرد اور مومنات جو ہیں ایمان والی عورتیں بل قانتین وہ قنوز سے آگیا جو ابھی آمن پڑا تھا فرمہ برداری کرنے والے مرد بل قانتات یا فرمہ برداری کرنے والی عورتیں والصادقین اور سچے مرد والصادقات اور سچی عورتیں والصابرین سبر کرنے والے مرد والصابرات سبر کرنے والی عورتیں والخاشینا اللہ کی جناب میں جھکنے والے مرد والخاشیات اور جھکنے والی عورتیں والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد والمتصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روضہ رکھنے والے مرد اور روضہ رکھنے والی عورتے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتے وزاکرین اللہ کسیرہ اور اللہ کا کسر سے ذکر کرنے والے مرد وزاکرات اور ذکر کرنے والی عورتے آعد اللہ آعدہ تیار کا رکھا ہے اللہ نے لہم ان کے لیے مغفرات بکشش و عجر نظیمہ اور بہت بڑا عجر صلاح محافظہ اللہ نے ان کے لیے تیار کا رکھا ہے وما کانا او نہیں ہے لے مومن کسی مومن کے لیے بلا مومنات نہ کسی مومن عورت کے لیے اذا جب قضاء قاضی خیصرہ کر دے اللہ ورسولہ اس کا رسول اللہ اور اس کا رسول امر کسی امر کا کسی کام کا این کے یکونہ وہو لہم ان کے لیے لہم خیارتو کوئی اختیار ان کا کوئی اختیار ہو من امرہم اس کے امر میں اللہ مطلب اللہ اس کی ایک بیگرونڈ بھی ہے اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم کر دے کسی حکم کا فیصلہ کر دے کسی امر کا فیصلہ کر دے تو مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ان کا کوئی اپنا پھر اختیار ہے خیارتو کہ ان کا کوئی اپنا اختیار باقی رہے جائے اس کی بیگرونڈ اصلا یہ ہے کہ جب حضور نے حضرت زید بن حارسہ کے لیے ریستہ بیجا اپنی بیٹی حضرت زیاند کے لیے تو پھر آپ کو قطعہ نا وہ تو قبیدہ حاشم سے تھے یہ پھر گلام سے تو نوٹ ہوت حضور کے انہیں مو بولا بیٹا بنایا ہوا تھا تو مگر انہیں پھر نہیں شدی تو ریستے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد جب یہ پھر آئیت آئی نا کہ میں یاس اللہ جو این سوا دیا کہ جو عیسیان کرے نافرمانی کرے اللہ اور رسول آہو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فاقاد پھر گلاشوبہ ذلہ وہ بہگ گیا بٹک گیا ذلال مبینہ وہ پھر کھلی گمرہی میں جا پڑا تو اس کے بعد انہوں نے ہاں کر دیا تھا کیونکہ اب اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا ہے تو اس کے بعد جنہوں کی شادی ہو گئی تھی جو آڑی بحل ایک ساتھ چلی تھی اور نبی پاک کے کہنے پہ کر لی تھی انہوں نے اصل میں وہ غلام کون کہتے تھا نہیں نا نبیل نہیں وہ کہوں کہ میں جناب غلام کر رہا ہوں میں جناب غلام کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہنے پہ ہی تھی دیکھو اگر آ رہا ہے وَعِلْ اور جب تَقُولُو آپ نے کہا کہو لہ يَقُولُ تَقُولُ لِلَّذِي اس کو جو آنم اللہ انام کیا تھا اللہ نے علیہِ اس پر دیکھو اس پر اللہ نے یہ انام کیا تھا کہ آٹھ سال کی عمر میں وہ غلامی میں چلتے چلتے محسنِ انسانیت دیکھو جیسے میں نے بتایا تھا وہ اکاز کے وزار میں جو حضرت ختیجہ کے بتیجے نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انہیں لے خرید لیا یا لے لیا حضرت ختیجہ کے پیش کر دیا حضور کو ان کی آنات بڑی پسند آئی تو حضور نے پھر اپنے لیے مانگ لیا تو حضور نے تو یہ کہا جا رہا ہے اللہ نے انہام کیا دیکھو اللہ نے غلامی سے نکال کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا حضور کا ساتھ دیا یہ اللہ کا بڑا انہام تھا اور آپ نے انہام کیا اور آپ نے بھی اس پر انہام کیا مہربانی کی کہ اسے اپنے گھر میں ایک فرد کی اسیئے سے رکھا اسے مو بولا بیٹا بنایا اپنی پھوپی کی بیٹی سے اس کی شادی کرائی تو اس نے آپ نے بھی اس پر انہام کیا اور اللہ نے بھی اس پر انہام کیا جب تقولو آپ کہہ رہے تھے اسے جس پر اللہ نے بھی انہام کیا تھا اور آپ نے بھی اس پر انہام کیا مہربانی کیا آپ اسے کہہ رہے تھے آم سکھ تو روک رکھ امساک روکنا علی کا اپنی طرف زوجہ کا اپنی زوج کو مطلب ہے بطاق اللہ اور تو ڈر اللہ سے مطلب ہے اس کا وہاں پسے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا نباہ کر کسی طریقے سے اوطلاق نہ دے مگر یہ بات ہے علماء اکرام میں بھی لکھی ہے تفسیروں میں بھی ہے کہ حضور کو بھئی خفی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اصل میں ان کا نباہ نہیں ہو رہا تھا تو یہ نباہ نہیں ہو سکتا اس لیے اب آپ کو حضرت زینب سے شادی کرنی ہو گی آگے آئے گا اللہ تعالیٰ کہے گا زوج بجنا ہم نے زوج بنا دیا ہم نے شادی کر دی کہا ہے نبی آپ کی ہاں حضرت زینب سے تو اس میں حضرت زینب جو تھی اپنی اور جو بیگمہ تھی ان کے سامنے پھر فخر سے بتاتی تھی کہ آپ سب لوگوں کا نکاح زبین پر ہوا ہے میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے وہ نکاح اللہ نے پڑھایا تو یہ بات ہے یہ آپ کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے امسک علی کا اسے روک رہا اپنے پاس زوجہ کا اپنی زوج کو بی بی کو بتک اللہ اور اللہ سے ڈان اسے مجھے طلاق نہ دے بتک فی کے فی یا اور آپ مکفی رکھتے تھے چھپا کا رکھتے تھے فی نفس کا اپنے نفس میں آپ دل کی میں یہ بات مکفی رکھ رہے تھے ما جو اللہ مبدی مبدی اصل ہے بددو سے ہے ایسے بے دالواؤں سے عبدہ یبدی مبدی جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا شہرا کلا علاقہ اس لیے ترجمہ ظاہر کرنے والا لے رہے تھے ہیں جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اللہ یہی ظاہر کرنے والا تھا کہ آپ اس کے اس کے لکاح کریں اور جیسے شروع میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ بھئی آپ منافقین کی اور ان کی پروانہ کریں یہ تو یہی کہیں گے کہ دیکھو جی مو بولے بیٹے کی دوجہ سے انہوں نے شادی کر لی یہ تو بڑی عزتی ہوگی یہ وہ تو کہا جا رہا ہے آپ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں جن کی شروع میں بالکل آیا اور صورت کے شروع میں آیا آئی تھا کہ ان سے کچھ دھنے گا جس میں تھا کہ کسی سینے کے کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہیں جس رہا بیٹا ایک سلوی ہے اسی طرح ماں بھی ایک ہے جس میں ظہار کا ذکر تھا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مکفی رکھتے تھے اسی نفس سے کہا جو آپ کی نفس میں تھا آپ کے دل میں تھا ماں جو اللہ مبدی ہی ظاہر کرنے والا تھا اسے مطقشن ناسا